اسلام علیکم دوستو واضح جہانیہ کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پچھلی ویڈیو پارٹ ون میں ہم نے آپ کو بلدیا ایب کی ریجسٹریشن کے حوالے سے بتایا تھا اب ہم پارٹ ٹو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پارٹ ٹو میں ہم آپ کو سٹیپ ون پچھلی بچے کی پیدائش کے حوالے سے بتائیں گے چلیں دوستو اپنے موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں ویلکم بیک دوستو اب ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اور اب ہم بلدیا ایب کو اوپن کریں گے جی تو ناظرین بلدیا ایب اوپن ہو چکی ہے اس میں ہم سیلیکٹ کریں گے پیدائش کا اندراج جی تو ناظرین پہلا مرحلہ اس میں ہم ڈویزن سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد زلہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد تحصیل سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد نام لوکل گورنمنٹ سیلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے دوسرا مرحلہ آ جائے گا یہاں پہ ناظرین نام رپورٹ کنندہ کا آ جائے گا جو درخواست گزار ہے اس کا نام آئے گا اس کے بعد رپورٹ کنندہ کی ولدیت آ جائے گی اس کے بعد رپورٹ کنندہ کی جنس آ جائے گی لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے اس کے بعد رپورٹ کنیندہ کا شناتی کارڈ نمبر آ جائے گا اس کے بعد رپورٹ کنیندہ کا نو ملود سے رشتہ آ جائے گا کہ وہ بچے کا کیا لگتا ہے والد ہے والدہ ہے بھائی ہے دادہ ہے جو بھی ہوگا وہ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد رپورٹ کنیندہ کا مکمل اڈریس آ جائے گا اس کے بعد رپورٹ کنیندہ کا رہائش کا زلہ آ جائے گا اس کے بعد رپورٹ کنیندہ کا رہائش کی تحصیل آ جائے گی اس کے بعد رپورٹ کنیندہ کا رہائشی گاؤں شہر جو بھی ہوگا وہ آ جائے گا اس کے بعد رپورٹ کنندہ کا موبائل نمبر آئے گا اس کے بعد رپورٹ کنندہ کا ایمیل اڈریس آ جائے گا اس کے بعد دوستو رپورٹ کنندہ کا شناختی کارڈ کی کاپی تصویر بنا کر پہلے رکھ لیں وہ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے تیسرا مرحلہ آ گیا ناظرین بچے کا نام آ جائے گا جو بھی بچے کا نام ہوگا وہ درست نام لکھنا ہے بچے کی جنس آ جائے گی لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے اس کے بعد بچے کی تاریخ پیدائش آ جائے گی اس کے بعد بچے کی معذوری آ جائے گی خدا نہ خواستہ اگر معذور ہے تو یس لکھیں گے نہیں تو نو اس کے بعد ویکسین جو بچے کو پیدائش کے وقت انجیکشن لگتے ہیں حفاظتی وہ آ جائیں گے اس کے بعد جڑوا بچے ہیں یا سنگل ہے یس اور نو کرنا ہے بچے کی جائے پیدائش آ جائے گی کہ گھر میں پیدا ہوئے ہے ہسپتال میں مرکز سے ہے جہاں بھی پیدا ہوئے وہ سلیکٹ کریں گے بچے کی پیدائش کا ملک آ جائے گا پاکستان بچے کی پیدائش کا صوبہ آ جائے گا پنجاب ہے سندھ ہے جو بھی ہے وہ صوبہ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد بچے کی پیدائش کا زلہ آ جائے گا اس کے بعد بچے کی پیدائش کا شہر گاؤں جو بھی ہوگا وہ آ جائے گا اس کے بعد بچے کی والدہ کا نام آئے گا اس کے بعد بچے کی والدہ کی قومیت آجائے گی پاکستانی ہے یا فورن ہے جو بھی ہوگا وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد بچے کی والدہ کا سی این ای سی نمبر آجائے گا اس کے بعد بچے کے دادا کا نام آئے گا اس کے بعد بچے کے دادا کا شنافتی کار نمبر آئے گا اس کے بعد بچے کے والد کا مذہب آجائے گا اس کے بعد بچے کے والد کا پیشہ آجائے گا جو بھی کاروبار کرتا ہے اس کے بعد بچے کا والد کا قوم آجائے گی جو بھی اس کی قوم ہوگی بچے کے والد کا موبائل نمبر آ جائے گا بچے کے والد کا ایمیل اڈریس آ جائے گا اگر ہے تو ٹھیک نہیں تو نیل کر دیں بچے کے والدہ کا نام آ جائے گا زچہ کی عمر آ جائے گی بچے کی والدہ کی عمر آ جائے گی اس کے بعد بچے کے والدہ کا کم آ جائے گی کہ وہ پاکستانی ہے یا فوراں ہے جو بھی ہوگی بچے کی والدہ کی سی این ایسی نمبر آ جائے گا بچے کے والد کا موبائل نمبر آ جائے گا پرانا ریجسٹریشن نمبر جو شناتی کار پرانے ہوتے تھے اس پر ریجسٹریشن نمبر ہوتا تھا اگر وہ ہے تو ٹھیک نہیں تو نل کر دیں آگے ناظرین مکان فلیٹ جو بھی ہوگا گلی نمبر آ جائے گا بلاک آ جائے گا زلہ آ جائے گا اس کے بعد تحصیل آ جائے گی گاؤں آ جائے گا شہر جو بھی ہوگا محلہ آ جائے گا اضافی پتہ اگر ہے تو لکھ دیں اگر نہیں ہے تو نل کر دیں یہاں پہ ناظرین یہ خاص بات نوٹ کرنی ہے کہ ڈاہ خانہ کا نمبر لازمی لکھنا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو ڈاہ کھائے گی یہ ڈاہ خانہ کا نمبر ڈاہ کھانے سے پوچھ کے لازمی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا یہ ناظرین چوتھا مرحلہ بیان حلفی ہے اس کو آپ اوکے کر کے فینش کر دیں گے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بھی بنی ہوگی دوستو ہمارے چینل واضح جانیہ کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو پارٹ 3 لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ